اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہمارا موضوع ہے گندگ سفید کرنا گندگ کو کیسے سفید کیے جاتا ہے اس متعلق ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ہمیں کچھ چیزیں درکار ہوں گی ایک پھٹکڑی جس کا صفوف کیا ہوا یعنی کہ باریک کی ہوئی پھٹکڑی اور نوشاندر وہ بھی باریک کیا ہوا باریک سے باریک بھی ملتا ہے اور نمک لال نمک وہ بھی باریک کیا ہوا اور پچاس گرام گندگ اور سرکہ ایسیڈی کے سرڈ یہ ہمیں پانچ چیزیں چاہیے ہوں گی تو اس میں یہ ہے نمک لال نمک یہ باریک کر لینا ہے پودر بنا لینا ہے اس کا باریک پودر بنا کر یہ رکھ لینا ہے اور یہ پھٹکڑی ہے اس کا بھی باریک صفوف بنا کر رکھ لینا ہے یہ نوشاندر ہے یہ بادار میں باریک کیا ہوا مل جاتا ہے بعض دفعہ ٹھیکری نوشاندر بھی ملتا ہے جو ملے وہ استعمال کرنا ہے اور یہ گندگ ہے پچاس گرام گندگ اور یہ سرکہ ایسیڈی کے سرڈ اس میں دو طرح کے سرکے آتے ہیں تو یہ سفید والا پانی کی طرح جو سرکہ ہوتا ہے وہ لینا ہے آپ نے تو یہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان تین اجزاء میں سے ایک ایک چمچ لینا ہے ایک چمچ نوشاندر کا ہے ایک چمچ پھٹکڑی کا ہے ایک چمچ نمک کا تو یہ ڈال دینا ہے گندگ اس میں خرل میں گندگ کے ساتھ گندگ کو بھی باریک کرنا ہے ایک ایک چمچ ان کا شامل کر کے پھر اچھی طرح خرل کرنا ہے تینوں چاروں اجزاء جب یقزات ہو جائیں تو یہ سرکہ دو سے تین چمچ سرکہ ایسیڈی کے سرڈ کے اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح ان کو خرل کرنا ہے تو جیسے ہی خرل میں سرکہ خوشک ہو تو دوبارہ جدید سرکہ ڈال دینا ہے تو اس طرح اس کو وقتاً بوقتاً خرل کرتے رہنا ہے جتنا زیادہ خرل کریں گے اتنا یہ جلد بنے گا سفید گندگ تو سارا دن بالفرض کریں اگر سارا دن یا وقوے وقوے سے کبھی آدھا گھنٹہ خرل کر لیا یا پندرہ منڈ بیس منڈ خرل کر لیا اس طرح کر کے کوئی مستسل یعنی کہ چار سے پانچ گھنٹے تک اس کو خرل لازمی کرنا ہے تو چار پانچ گھنٹے بعد اگر کسی کے پاس ٹرائم ہے تو زیادہ ٹرائم بھی خرل کر سکتا ہے جتنا زیادہ خرل کیا جائے گا اتنا جلد یہ سفید گندگ ہوگی تو میں آپ کو گندگ سفید بنی ہوئی بھی دکھاتا ہوں جو اس طرح بنائی کہ یہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ بنی ہیں یہ ہے گندگ سفید یہ کوئی تین چار سال پہلے کی بنائی ہوئی ہے اسی طریقے سے بنائی گئی گندگ ہے یہ ہے سفید گندگ بلکل براک سفید ہو جاتی ہے روئی کی معنی سفید ہو جاتی ہے تو یہ گندگ اس طرح بنائی جائے گئی تو اس میں ایک ایک چمچ ان اجزاء کے ڈال کر ایک ایک چمچ ان اجزاء کے ڈال کر یعنی کہ ایک چمچ نشاندر کا ایک چمچ پھٹکڑی کا ایک چمچ نمک کا گندگ کے اندر خرل کرنا ہے جب یہ چاروں اجزاء ایک ساتھ خرل ہو کر یقزات ہو جائیں تو سرکہ ایسڈی کے ایسڈ کے تین دو سے تین چمچ یا چار چمچ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں تو اس طرح اس کو خرل کرنا ہے جو ہی سرکہ خوشک ہو تو دوبارہ ایک دو چمچ تین چمچ سرکہ کے ڈال دیں اس طرح خرل کرتے رہنا ہے مسحصل خرل کرنا ہے تو وقوے وقوے سے بھی خرل کر سکتے ہیں تو جب تین چار گھنٹے مسحصل خرل ہو جائے یعنی کہ تین چار گھنٹے ہو چکے ہوں جب خرل کرتے ہوئے کو تو اس کے بعد خرل میں پانی ڈال دینا ہے سادہ پانی سادہ پانی ڈال کر اس کو رات بھر کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ گندک وغیرہ بیٹ جائے اور پھٹکڑی نمک اور نوشاندری یہ پانی میں حل ہو جائیں گے تحلیل ہو جائیں گے پانی کے اندر تو صبح اس کو نتھار کر پانی کو احتیاط کے ساتھ نتھار کر سرنج کی مدد سے یا کپڑے کی مدد سے مقتر جیسے کرتے ہیں پانی کو اس طرح پانی نکال لیں نیچے گندک ہوگی وہ کافی حد تک سفید ہو جائے گی پھر دوبارہ اسی طرح ترتیب عمل کرتے رہنا ہے ایک چمچ نوشاندر ایک چمچ پھٹکڑی ایک چمچ نمک اور دو تین چمچ سرکہ ایسیڈی کے سڑکے ڈال کر پھر اسی طرح خرل کرنا ہے تو یہاں سے یہ دوسرے تیسری کیونکہ یہ ہے سارا کام خرل کے اوپر جتنی زیادہ خرل ہوگی اتنا زیادہ یہ جلد سے جلد سفید بنے گی تو اگر کم سے کم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے تک اگر خرل کی جائے تو بھی یہ تین چار عمل کرنے سے سفید ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر پانچھے گھنٹے خرل کرنا کیا ہے تو یہ دوسرے عمل میں سفید یعنی کہ پہلے یہ عمل سے جب آپ گسل دے کر اس کو پانی سے نکال ہوگے گھنٹہ کو تو یہ سفید کافی حد تک سفید ہو جائے گی پہلے عمل سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی سفید ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے بار بار جدید چیزیں نوشاندر پھٹکڑی اور نمک ڈال کر جتنا خرل کرنا ہے اتنی مرتبہ خرل کرتے جائیں پھر پانی سادھا ڈال کر اس کو مقتر کرے گھنٹک ساری نیچے بیٹھ جائے گی پانی میں خرل کے اندر نیچے بیٹھ جائے گی اور اوپر اوپر سے پانی نتھار لیں پھر یہ نوشاندر نمک اور پھٹکڑی ڈال کر اس کو ایسیڈی کے ایسیڈ ڈال کر پھر خرل کریں تو پہلے عمل سے جب اچھی طرح آپ نے خرل کیا ہوگا تو پہلے عمل سے گسل کر پانی ڈال کر گسل کر کے جب نکالیں گے گندگ تو بالکل سفید ہو چکی ہوگی اب یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ کو کتنی زیادہ سفید چاہیے یعنی یہ پہلے عمل سے سفید ہونا شروع ہو جائے گی اب جہاں دل آپ کا مطمئن ہو کہ بس اتنی گندگ سفید مجھے پسند ہے تو وہاں پر عمل روک دیں پھر دو تین مرتبہ اس پانی میں سے گندگ میں سے پانی سادہ ڈال کر اس کو اچھی طرح گسل دیکھ کر تاکہ اس میں جو نمک اور نوشاندر پھٹکڑی گیا تھوڑا بہت آکس باقی ہو تو وہ بھی نکل جائے آمیزش اس کی نکل جائے اس طرح دو تین گسل دے کر اس کو صاف کر لیں بس خیال یہ کرنا ہے کہ جیسی آپ اس کو گسل دیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ رات بھر پانی میں گندگ رکھی رہنے دے تاکہ گندگ ساری نیچے بیٹھ جائے اور پانی اوپر اوپر سے نتھار لیں کیونکہ یہ اتنی لطیف گندگ ہو جاتی ہے کہ یہ بعض دفعہ پانی میں سے نکل جاتی ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہاں پہ جب پانی سے آپ نتھار لیں گندگ گندگ کے ساتھ جو پانی آپ نے پھٹکڑی نوشاندر اور نمک والا اس کو جس وقت نتھاریں گے اس وقت انتائی احتیاط کی ضرورت ہے یہ احتیاط کے ساتھ اس پانی کو انڈیل نہ پڑتا ہے یعنی کہ اس کو نتھار نہ پڑتا ہے تاکہ اس میں گندگ ذائع نہ ہو تو اس طرح اس کو گسل دے کر جب آپ مکمل جب آپ کو جہاں گندگ سفید پسند آئے وہاں اس کو آپ بس کر لیں یہ آپ کی سفید گندگ تیار ہے تو اس طرح کی یہ سفید گندگ تیار ہو جائے گی جو یہاں پہ ہے اس طرح کی یہ گندگ سفید ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم حضاد موسیقی